مرشل سائن جو تعویز ہندو تو سب کچھ ٹھیک تھی وندو پر چاچا جا کے لئے نندرے کے تعویز تھے ہی صحیح کرنو کوئی ڈاکٹر لنچالے بیا ادا بخار تمام تیز ہو الہا پناہ دے ٹپ ہو کتھے دماغ دینا چڑھی ونے ان کا ریٹاکٹر لنے بیا سوں بلکل صحیح کریو تنا پر ہان جنہیں تبیت صحیح یا وہ مرشل جا پیر جنر ما کےڑو فائد ہو ادا تعویز ضروری یا مانو مسیبت کھا بتد ہندو آ وا چاچا وا عجیب قوم آئیوں اسی پنجپان کے مسلمان صدایوں تھا اللہ تے ایمان رکھوں تھا محمد کے نبی منیوں تھا قرآن تے یقین رکھوں تھا این شفا بری پیرن جے دردے گو جن تھا اوہے پیر جگی ماننکیت کینسر جا بتاویو دیو چھے جن پر پنج بخار جو علاج بھی آگا کھان ما کرائینا ہیں ادا تعویز ضرور میں قرآنی آیت ہوں جوا ہیں این قرآن میں ودی طاقت ہوں دیا چا جا بے شک قرآن میں ودی طاقت ہوں دیا پر پان پڑھ پان عمل کر توکھے کلموں پڑھن بر نیا چھے این تاویز بدی بن جے پان کے ہر مصیبت کھا پاک سمجھی یہ اگال سمجھ کھا باہر ہے ہی یہ یعنی جی بیمار آؤں ہو جا این دوا توکھے کھا رائی بنی دوا جو اثر انہی دے تھی دوا جن جے پیٹ میں وندیا ایڈی طرح قرآن جے علم میں اوہی فائدو بٹھن دوا جن جی دل میں قرآن ہند دوا تاویزا جو اسلام ساں کو واسطہ نہ ہے یہ کاروبار اسلام کھا اگ جو آ جتے مانہن کے بے وقوف بنائے پھریو وندو ہو پر حضرت محمد پان عیدے عمل کھا پرے رہن جی ہدایت فرمائی پر چاچہ جتے علم نہ ہون دون اتے روایتوں پر مذہب بن جی وندیو آئیں نادا یا گال گلتا توکھے ضرور گلت فہمی تھی یا مکھے گلت فہمی کون تھی یا انہا جو متھو پھریو آ مشکوطن شریف جلد سوم حضرت جابر فرمائے تو تا عمر ابن حضم جو پورو خاندان رسول کریم بٹ ان کرے پیش دیو جو نبی کریم منترن ان تاویزا کھا منع کرے چلی ہوئی ان خاندان جو ایوئی کاروبار ہو دنیا جی تاریخ گواہ جتے طاقت جو کم نہ ہلیو اتے دین جو استعمال تھی ہوا حجاج بن یوسف کھاں وٹھی انڈولف ہٹلر تائیں راس پوتن جی چالا کی کھاں وٹھی زیاو الحق جی مجلس تائیں گوھر سا مطالق ایود اما کے ایہائی دینی ٹیکنک لیسن میں ان دی اسان جا پیر بکے انہاں کا مختلف لاہن دین جو استعمال کرے دولت کمائی دی بنیے این اسان میں اتری بسمجھنا ہے جو ان گال کے سمجھی سگوں تجیتے دین ہن دوا اتے دولت جو کم نہ ہن دوا این جیتے دولت ہن دیا اتے دین کمزور ہن دوا اسان جہالت جی اندہا میں اترات گھرکت ہی آئیوں جو اسان انہاں پیرن جا پیر چومن میں بھی شرم محسوس نہ تھا کہیوں اسان وٹ پیری مریدی میں کیڑا کیڑا ظلم کیا آئیں یا گال کے کھاب لکل کون ہیں مریدی جو مرض اسان میں تیزی سا ودنوں پہ بنیے کچھ جی سدیوں پویا لسوں تو مانو صرف اسا بن جا مرید ہوا پوئے بادشاہ ہن جاتیا این پوئے یہ مرض اترو تو پھیل جن لگو جو مانو وزیر انجاب مرید ہی ان لگا بریسہ گیر میں انگریزن جی آمد ان عمل کے کے حد تائیں روکے رکھیو پر پاکستان ٹھینڈ کا پوئے جدیں اسا بیہر شروعات کئی سیں تر ٹکے جیڑن مانن کھیب مرشد بنائے چلیو سیں اگر ہر شہر جی ہر گھٹی میں دوہا کے بیو کچھ ملے نہ ملے پر سائن بابا ضرور ملنو مارکٹ میں اترون دواؤں نہ ہیں جترہ تعویز آئیں بار جو تعویز نظر جو تعویز زال جو تعویز مرس جو تعویز محبت میں جدائی ہو جئے یا گھر میں جیڑو ہر شہ جو تعویز دستیابہ اکثر تعویزی بابا ان عمل کے انسانیت جی خدمت جو نالو لینا ہیں پر حقیقت ہییا جیلی وڈی بیماری ہندیا قیمت اوتری وڈی ورطیویں دیا اسا بن جی جہالت میں اطرات اندھا دیویا آئیوں جو اسا کے ایو سوچن جو موقعوں بنتھو ملے تو دنیا کی پی ہلے جاپان کھا وٹھی امریکہ تائیں دنیا جی ہر صدریل قوم کے لیسو انہیں جی ترقی جو راز کارو دھاگو یا تعویز نا پر انہیں جی علمی جدوجہد ائی عملی محنتہ ہے حقالات یقین رکھو تا تو انہیں یقین سا آگتے ودو جے کو زندگی ائی موت جو فیصلو کرے تھو اوہو ہی لکسک جوب ساتھییا خدا پان فرمائیو آ تو کل نفس ذائق تل موت ہر جاندار کے موت جو ذائقو چکھن ہوا کوئی ان حقیقت کا انکار چھو انہیں پیری مریدی میں اسا پنجا نسل کھپایا پر نہ حالات بدلیا نہ خیالات بدلیا آسمانی اصول بودھائن تھا تا حرکت میں برکت تھا پنجے نسل کے نئی واج لکھا رہو نئی منزل لکھا رہو گلامی جی انگار ماں لکھری پنجے پان کے پرکھو مہنجے دڑے جی تاریخ بودھائی کیت ایڈی زندگی آسان جو شان نہ ہے ماریہ روبنسن چاہیو ہو تو کوب انسان ماضی میں ونی نئی شروعات نتھو کرے سگے پر اگر نئی شروعات کرے ایک روشن مستقبل ضرور ٹھائے سگے تو پنجے سوچ کے تبدیل کرے پنجے پان کے بدلائے پنجے پان کے تبدیل کرے پنجے حالات کے بدلائے یاد رکھو زندگی جو مقتصر ہو جنبہ ایک پیغامہ اینہیں مقتصر زندگی میں جب کو پنجی منزل مانیں ہوئی اصل انسانہ